محمد علیہ السلام 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 شکریہ محمد علیہ السلام 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 نہیں سکتا دماغ جو سبا نہیں سکتا کن انہوں سن نہیں سکتے محمد یا کھڑتے من کے ویں گے کمال اللہ جواب دیتا حضرت بلال نے سارے کائنات ایمان قربان کرتے یہ حضرت بلال جواب ساری کائنات تو وزنی ہے حضرت بلال نے آگیا برقواز بند کر جن کو مانا جاتا ہے ان کے ساتھ بیس نہیں کی جاتا ہے اچھا تو ان پتا بھی بندے پہلے کوئی مسئلہ ہوئے تو بندے سیول کورٹ جو ریٹ کر دیں سیول کورٹ جو فیصلہ خلاف ہو جائے ہوئے یا خلاف ہو جائے ہوئے تو پھر بندے ہائی کورٹ جاندے ہائی کورٹ تو بھی بندے کھلوندے نہیں ہائی کورٹ تو بعد بندے سپریم کورٹ جاندے سپریم کورٹ ہے فائنجلت ہارٹی جو سپریم کورٹ فیصلہ دے دے ہوئے نا او دے بعد فیصلہ کہنے ہی سکتا ہے نظر ساں نہیں ہو سکتی ہے اے تو انہوں پتہ پسکتے تنا جمعیران خان نے اسمبلیاں توڑ دیتی ہیں ساں تو پھر چلے گئے سنو سپریم کورٹ رات دے بارہ وجہ دالتاں کھل گئی ہیں سن بولو تو صحیح کھلی ہیں سن کے نہیں تو پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں اسمبلیاں بہال سمبلیاں بہال ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں سمبلیاں بہال ہوئی ہیں سپریم کورٹ ہے سارے ہیں تو وٹی تھارٹی میرے سامنے اللہ دا کھلا قرآن ہے ساڑے دین اسلام دی سب تو وٹی تھارٹی دن آئے محمد مصطفیٰ سارے ہیں تو وٹی تھارٹی دن آئے محمد مصطفیٰ میں قرآن تے ہتھ رکھ کے کہہ دینا کہ جیڑا بندہ محمد رو سارے ہیں تو وٹی تھارٹی بھی منے تک پھر محمد نے البیس کرے کل بھی لانتی سیدھے آج بھی لانتی ہے اچھا حضرت بلال جیسا ایمان رکھو گے نا تکلیف ضرور آئے گی حضرت بلال بہت سارے بندہ نے اعتراض کیتا سی کہ بلال آزان صحیح نہیں دیندہ کافی سارے بندے کٹھی ہو کہ رسالت امام کو لائے تُنہا کے جناب بلال دے تلفظ صحیح نہیں میری ساری مجلس ایک پاس ہے جے ایک اللہ جملہ قریشی صاحب ایک پاس ہے ساری تُسی بے شک بول جائے ہو اے نہ بولے ہو سارے مکتبہ فکر دے مولویان دائے خیال ہے کہ بندے کٹھے ہوگے آئے سن تنبی پاک انہوں نے کیسی بلال آزان صحیح نہیں دیندہ پر ایک تون میں گلد سا ہوں آج تک کسے مولوی نے اے نید سے ابھی وہ بندے کے ڈے سا اے نید سے بندے آئی تک کسے نہیں دیسے بھی بندے ہین کے لیسے ہون گلہ دو جے ایک بھائی جی چونڈنی پہنی جے ایک گال چونڈنی پہنی جے یا وہ بندے دس ہو بندے کے لیساں تھی یا پھر ایک گال منڈنی پہنی ہو پھر بندے شن دے کوئی نہیں سا او بھائی ایک گال ایک پاس سے گال نہ ہو نا یا بندے دس دے ہو تھی بندے نہیں دے سنے تفر گال کیسے پاس ہے اچھا جناب جناب بلال دی اتراز اعظام دی اتراز کے نو سی مشرقہ نو نہیں حسائیہ نو نصرانیہ نو یہودیہ نو کنہ نو سی مسلمانہ نو سی اچھا مسلمانہ نو سوالے سارے شیعہ اندے سان سنی اندے سان وعبی اندے سان مید ساگی اندے سان صحابی اندے سان اچھا اے مسلمانہ دی دے کافران دی ایک صلح ہوئی ہے صلح حدیبیہ اتھارٹی میں پڑھ رہے ہیں اتھارٹی صلح حدیبیہ بڑی مشہود اچھا او بظاہر جیڑی صلح ہوئی ہے نا جی او ساری مسلمانہ دے خلاف ہوئی ہے کیونکہ مسلمانہ دی کوئی شرط نے اسی من نہیں گئی دوجہ دی ساریاں شرطہ منیاں گئی ہیں سان نبی پاک نے اکھیا اینجی کرو صحابہ نو اکھیا اینجی کرو جنہیں قربانیاں نال لے کے آئے ہیں نا جنہیں خانہ کعبہ دی زیارت کر کے قربانیاں کر رہی ہیں سان اوہ تسی اتھے ہی کر دیو اتھے ہونے قربانیاں کر دیو یقین جانو کوئی صحابی قربانی نہیں سی کرتا یقین جانو صحابی حضور دے کرتا قربانی نہیں سی کرتا بی بی امی سلمہ اس کا حفل دے نال سن سرکار اندر چلے گے خیمے دے اندر چلے گے سرکار نے بی بی امی سلمہ نو اکھیا امی سلمہ کوئی صحابی قربانی نہیں کرتا میں نے انہوں کہنا قربانی کر دیو اے قربانی کر دے ہی نہیں بی بی امی سلمہ نے آگیا سرکار میں ایک مشورہ دےو سرکار نے اکھیا دیو بی بی امی سلمہ سرکار نے کہا سرکار تو خیمے دوبار جاؤ تجاہ کی تیڑی آپڑی قربانی لے کے آئے انہوں اٹھا تو اسی انہوں قربان کر دے گو آپ نے قربانی انہوں قربان کر دے گو سرکار نے اکھیا امی سلمہ قربان تو میں کرتے نہ تو ہوئے گا کی فرمایا سرکار ہو توسی فائنل اتھارٹی توسی دینی ہے قربانی پھر پتہ لگے گا پچھے رہندا کاؤڑے تو اٹھا کاؤڑ ہے تو دوجہ کاؤڑ ہے مومن کاؤڑ ہے منافق کاؤڑ ہے اچھے حضرت بلال علی کا ذہن چھے اچھے میں تھے مجلس پڑھ رہے ہوں تو وچھے ایک بندہ کھڑا ہوگا کہہ رہے کہہ دے وہے اشاری مجلے سے ساری غلط پڑھ رہے کوئی بندہ اتراز کر دے وہے اشاری مجلے سے ساری غلط پڑھ رہے مڈے ہوں غلط پڑھ رہے میری تپیزتی ہوئی ہوئی اپنے ایمان نال دس سکھاں بانی کنک موت بر رہ جائے گا غلطی میری نہیں غلطی بانی یہ مجلس دیئے جس من بلایا انہوں تو میرا پتا سی نہ میں جو غلط پڑھ دا سا انہیں من صدیہ کیا ہوں اوہ جہ میرے پلے شیئر کوئی نہیں رہنے ہی تو شیئر باب جمیر دے پلے بھی کوئی نہیں رہنے ہی اچھے کوئی ہیڈ ماسٹر ہوئے ہیڈ ماسٹر ہوئے تو سکول جو غلط پڑھ رہے ہم جی پڑھ رہنے دا ہوئے تو وچھو ایک بندہ کھڑا ہو کہہ دے وہے اس آن پر نو چھکنے لائے ہوں اوہی ماسٹر دی غلطی رہے ہی ہے پڑھے آیا گھٹ پڑھے آ اصل غلطی ڈیو دی ہے جنہوں نے لائیا خبردار بلال کو غلط کہ کے تو ہینے رسالت مت کر اگر بلال کی ازان میں غلطی تھی تو پیغمبر ازان دلواتے کیوں تھے کمال ہے بلال جنہ ازان واسطہ مقرر کیتا سینا شکریہ حضور جی شکریہ حضور علی شکریہ بڑی مہربانی بلال جنہ ازان واسطہ مقرر کیتا سینا ادھنا جی شکریہ بلال جنہ ازان واسطہ مقرر کیتا سینا ادھنا مدینہ العلم سب تو پہلے مسجد جاندہ سی سابتو یا بلال دی ازان دے نا کو پیغمبر نو اتراسی نا کو ولایت نو اتراسی نا کو علی مولا نو اتراسی نا کو رسالت امام نو اتراسی کئی ہیں اور بندیاں نوارج بلال نیسی سابتو یا کوئی بندے ہو رہے ایسے سان جنہ دے وارج بلال نہیں سی اچھا وہ بندے نبی دے پچھے نماز پڑھ دے سان کہ نہیں پڑھ دے سان او بھئی پڑھ دے سان نا تاہی انہا اتراس کیتا سی بھئی بلال ازان صحیح نہیں دے دا انہا بلال دے اتراس سابت ہوا جن کو نبی کا بنایا ہوا موزن برداش نہیں ہو سکتا ان کو نبی کا بنایا ہوا خلی وہ کیسے برداش ہو سکتا بھولے بندے ان جیڑے کہے ان بلال نتلف صحیح نہیں سی بھولے بندے ان جیڑے کہے ان بلال نتلف صحیح نہیں سی خبردار ایسے میں غلطی مت رکالنا جسے محمد فٹ کرے اور جنہوں محمد فٹ کرے نا اسے غلطیاں نہیں کٹی دیا اچھا توانا پتا اس اتھارٹی دے سارے بندے دشمن کیا ہوئے میں دشمن ہی پڑھنے لگا اس اتھارٹی دے دشمن بنے کیا ہوئے سورہ ملتہنہ پارہ نمبر اٹھائی آیت نمبر ایک اللہ قرآن چاہ رہا ہے اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناو میں ارام نال آیت پڑھے یہ توڑی سمجھ چاہ جائے اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمن نوں اپنے دشمن نوں دوست نہیں بنانا اچھا اللہ دی بھی دشمن ہی ہے اللہ دی بھی دشمن ہی ہے اچھا ایک بندہ بورے علے پیدا ہویا تو بورے ہی مار گیا ایک بندہ کراچی پیدا ہویا تو کراچی ہی مار گیا انہ دو ہوں دی آپ سے ہی ملکات ہی کوئی نہیں دشمن کیوں میں ہوئے گی دشمن ہی ہوں دی ہے تین وجوات تو یہ بننا سانجھا ہوئے گارہ سانجھا ہوئے زمین سانجھا ہوئے تین وجوات تو دشمن ہی پہن دیجئے تین وجوات تو دشمن ہی پہن دیجئے توارٹی مرضی اور میں کی کرام اچھا بننا سانجھا ہوئے بننا سانجھا ہوئے زمین سانجھی ہوئے گارہ سانجھا ہوئے پھر دشمن ہی پہن دیجئے اچھا تجھے خدا نہ خواستہ تین ہوئی کلنا نہ آن پھر کم از کم ٹیلی فون تر رابطہ ضرور ہوئے تجھے کس سے تیلی فون تر رابطہ بھی نہ ہوئے زمین بھی کٹھی نہ ہوئے گارہ بھی کٹھا نہ ہوئے بننا بھی سانجھا نہ ہوئے دشمنی کے میں پہن سکتی ہے توانا پتا ساڑھی انڈیا نہ موتی نہ کیوں دشمنی ہیں ساڑھی تو دیکاندھ سانجھی ہے او بھائی جیئے ویڈیج کاندھ بجی ہوئی جیئے ویڈیج کاندھ آماز جاندھ دشمنیاں کتی نہیں مقی آم اچھا یہ بندے سارے اللہ دے دشمن ہوئے کیوں توانا بتا اللہ دے دشمن ہوئے کیوں سورہ بکرہ آیت نمبر ستانوے اللہ قرآن جو کہہ رہا کہ سارے بندے اللہ دے دشمن ہوئے کیوں تو نبی دے دشمن کیوں اے میرا حبیب ان بندوں سے بات کرو جو جبریل کے دشمن ہیں ثابت ہویا کئی بندے حضرت جبریل دے بھی دشمن ہیں اچھا اللہ بھی غیب ہے جبریل بھی غیب ہے دشمنی انہیں دی پہ گئی ہے ہون پتہ لگیا جائے کئی ہستیاں غیب بھی ہون دے دشمنیاں پہ جان دیا کئی ہستیاں غیب بھی ہون دے دشمنیاں پہ جان دیا دشمنی پہ ہی کیوں فَإِنَّهُ نَزَّلَ لَا قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ حبیب ان سے پوچھو یہ جبریل سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں حالانکہ قرآن تو تمہارے قلب پہ یہ ہماری اجازت سے لایا ہے اچھا ثابت ہو یا اے اللہ دے بھی دشمنی قرآن دی وجہ تو پہئی ہے مجلس میں ہون شروع کرنے لگا جائے اے اللہ دے دشمنی بھی قرآن دی وجہ تو جبریل دے دشمنی بھی قرآن دی وجہ تو اللہ دے دشمن کیوں ہے انہیں قرآن بیجیا کیوں جبریل دے دشمن کیوں ہے قرآن انہیں لیندہ کیوں تو ساٹھے نبی دے دشمن کیوں ہے کہ انہیں اپنی موجز نماز مانچو ارشاد فرمایا کیوں اللہ دے دشمنی بھی قرآن دی وجہ تو جبریل دے دشمنی بھی قرآن دی وجہ تو نبی دے دشمنی بھی قرآن دی وجہ تو اللہ دے دشمن ہوئے قرآن بیجیا کیوں جبریل دے دشمن ہوئے قرآن لیندہ کیوں نبی دے دشمن ہوئے موجز نماز مانچو ارشاد فرمایا کیا ہوں بلے بھئی مولوی تیری اکل تو جیس اللہ نے پہ جیا سے ہوتی بھی دشمنی ہو گئی جنہیں لیندہ سے ہوتی بھی دشمنی ہو گئی جنہیں زبان جو ارشاد فرمایا ہوتی بھی دشمنی ہو گئی تجس کلے مان نے بچانا سے دشمنی پہنی کوئی نہیں سی اچھا ایک قرآن دے دشمنی پہی کیا ہوں قرآن نے کسے نوہا کھیا کی ہے کوئی انپڑ بندہ ہوئے نا جی انپڑ بندہ تو قتل کر کے جیل چلا جاوے تو اپنے گارالے نے کہاں دا اینج کرو زمینہ شیناں ویج دیو تو پیسے دے کے میں چھوڑاؤ وہ کہنے رہا سی تری خاطر بہت کچھ کر رہے ہیں تو تین نہیں پتا اگلی پر یہ وکیل نونا لے کے جاندے وہ وکیل کہنے دا تیرے گارالے تری خاطر بہت کچھ کر رہے ہیں وہ کہنے دا کچھ نہیں کر رہے کر دے ہیں انہوں تو میں باہر رہا ہوں وہ کہنے اللہ دے بندہ نہ تین میں چھوڑا سکتا نہ تین تین تیرے گارالے چھوڑا سکتا تین چھڑنا جاجنے اس کہنے جاج پیسے نہیں لیندہ جاجنوں دے دے وہ اس اگر یہ تو کوئی پاگل ہے یہ تو کوئی پاگل ہے یہ تو کوئی انپڑ ہے اتنا تو گل کرنی جاجنے فیصلہ کرنا نہ ایک وکیل نے دلیل دینے دوڑے وکیل نے دلیلیں دینے ایک قانون دی ہوں دی oni ایک کتاب اے گال بڑی سنانا لیجئے ایک قانون دی ہوں دی ایک کتاب اسے ج balla جرم کرنا اسے سزا لکھی ہوں دی تو کجتا قتل اسے جارے قانون دی کتاب ہے اسے مطابق تیری سزا ہے موت جڑا تو جرم کیتا کتاب دے مطابق تیری سزا ہے موت جو ترے دو تین باری وکیل کہندہ کتاب دے مطابق کتاب دے مطابق کتاب دے مطابق او دو اس آن پر نو پتہ لگتا ہے فانسی من بندے نہیں لو آرہے کتاب لو آرہے او دو اس آن پر نو پتہ لگتا اے فانسی من کتاب لو آرہی ہے اے دا مطلب ہے جو میں ہوں آن پر جاہل قانون دی کتاب دا دشمن ہوں دا میں نے سچے قرآن دی قسمی جدو محمد نے اس قانون نو پڑھنا شروع کی تا جن نے مکہ دیان پر سن سارے ہی محمد دشمن ہوگئے اچھا اگر سگرٹ دی پر بندی لگ جائے سگرٹ دی پر بندی لگ جائے تکلیف کنوں نہیں ہے سگرٹ پینا لیا تجھے نسوار دی پر بندی لگ جائے سب تو زیادہ تکلیف کے تھے اڑی ہیں خیبر مختور خانچ خیبر مختور خانچ سب تو وڈی تکلیف ہونی ہے نسوار دی تجھے تاج دی پر بندی لگ جائے او بولو تو صحیح بھئی تاج کھڑ دیں انہوں نے تکلیف ہوئے گی اچھا ہون میں دسر لگا بھئی قرآن دی تکلیف کنوں کنوں ہوئی ہے توجہ ہون میں دسر لگا قرآن دی تکلیف کنوں کنوں ہوئی ہے جدو محمد مستویٰ نے پہلا اعلان کیتا مانا لکا حرام حپینا الحرام بتیجینا الحرام خالانا الحرام بانجینا الحرام بولو تو صحیح شراب پینا حرام نراض نہ ہو شراب پینا حرام جوہ گھیڑنا حرام یتیمہ دا مال کھا کے غنی بڑھنا حرام قرآن دی کے سمیں جن نے مکے دے بندے یتیمہ دا مال کھا کے غنی دے سخی بڑھنے زن سارے ہی محمد خلافوں کے جدو کیسے شاید پبندی لگ گیا نا پھر بندے کٹھے ہونے شروع ہو جانے تو اسے ہاں جگل کدھی غور کیتا ہے رات چالے پھٹے ہیں بڑا رش ہوندہ تو آڈیچو تو کوئی نہیں گیا نا بھاتی چالے پھٹے ہیں حضور بڑا رش ہوندہ جے دو دو چار چار سو بندہ ہوندہ جے اچھا وہ چا چاہ دا سواد نہیں ہوندہ سواد گلہ جہوندہ او بھے گلہ بڑیاں پذہنے کی کر دیں بڑیاں دل چاس پہ گلہ کر دیں اچھا وہ سگرٹ آلتے پبندی لگی سگرٹ آلا بھی چاہ دے پھٹے دے نسوار آلتے پبندی لگی اوہی چاہ دے پھٹے دے تاشیالت پپندی لگی اوہی چاہ دے پھٹے دے اوہ جنہیں انہیں نہ مخالف اوہ سارے چاہ دے پھٹے دے کٹھے ہونڈاک پہ اچھے جیڑا خطیب بندہ انہوں تھوڑی بہتی مافی ہونڈی خطابت دی تھوڑی بہتی اس میں لے پتہ نہیں چاہ دے پھٹے ہے ایسا نہیں کہیں نہیں سی ہے بارال جنہیں محمد دے مخالف اوہ سارے پھٹے ہیں دے کٹھے ہونڈاک پہ ہونڈ پہلا مخالف آیا جی پہلا جنہوں پتہ لگیا بھی ماں نہ نکا آرام ہو بھی پھٹے دے کٹھے ہونڈ لگے جی محمد مخالف کٹھے ہونڈ لگے جی جنہوں پتہ لگیا ماں نہ نکا آرام ہو بھی پھٹے دے جنہوں پتہ لگیا بیٹھنا آرام ہو بھی پھٹے دے جنہوں پتہ لگیا پھوک بھی نہ آرام ہو ہوئی پھٹے تھے جنہوں پتہ لگیا پھوک پینا آرام ہوئی پھٹے تھے جنہوں پتہ لگیا شراب پیڑی آرام ہوئی پھٹے تھے اچھا اس سارے مخالف پھٹے دے ہو گئے کٹھے انہوں آگے سارے چلو 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 کہ محمد کو پوچھئے بھئی یہ قانون آیا کہ تو ہیں قانون کہ تو آیا سارے کٹھے ہوئے پاک محمد مصطفیٰ کو چلے گئے انہوں آگے محمد مصطفیٰ اے دا سے قانون آیا کہ تو پہلے تھے قانون کوئی نہیں سی نبی پاک نے فرمایا سارے گھر تھے شروع سی تو آن کوئی نہیں پتا سی سارے گھر تھے پہلے دن تو سی تو آن نے تھا کوئی نہیں پتا سی ہون اللہ تھا حکم ہویا ارشاد فرما دیتے میں ہون دستن لگا اچھا انہوں نے کہے جی قانون بیجیا کہ نہیں توجہ ہو مئیلس میں ہون شروع کرنے لگا جی قانون بیجیا کہ نے پاک محمد مصطفیٰ نے آکے اللہ نے انہوں کے یوں کچھ رہندا سرکار فرمایا کہ انہوں نے نظر نہیں ہوندا انہوں کے جی نظر کیوں نہیں ہوندا سرکار نے فرمایا تُسی اصگر ہو تُسی چھوٹے ہو او اکبر ہے تُسی چھوٹے ہو او بڑا تُوڑا دل چھوٹا او بہت بڑا کانوں نے سننی سکتے اکھا انہوں ویگ نہیں سکتے ہیں دل چھو سمانی سکتا تَخواب چھو آنی سکتا کواڑی مرضی ہے بھائی کواڑی مرضی ہے انہوں نے آکے جی لے کے کون آیا سرکار نے آکے جبریل نے انہوں نے آکے جی او کچھ رہندا چلو جی اللہ نہیں ملدا تُوڑا دیو سرکار نے آکے ملنا انہوں میں تو انہوں کوئی نہیں انہوں نے آکے جی او بھی نہیں لبدا او بھی نہیں لبدا جناب تُسی سے نظر آن دے ہو نا اللہ دی تو شوڑی میں اسی تو آٹے کو لے رہی ہیں جبریل دی تو شوڑی میں تو آٹے کو لے اچھا پچھلی دن آج لفظ بڑا مشہور ہوئے ایسی لفظ میں ہوں نا ہوئے ایسی تھی پتہ نہیں کوئی ناول سی یا ڈراما سی یا پتہ نہیں کیش ہے ایسی میں نہیں پتا او کیسی اچھا جو بھی سی لیکن لفظ میں ہوں نا اس لفظ نے انہوں نے خراب کیتا جی انہوں نے خراب کیتا جی کئی بی بیاں مسکیننی ہیں آپ تیری یورپ چو آگئی ہیں میں ہوں نا سنگا او جی دو اگے آئیاں دیکھے ہو ہوں ہی ککھ نہیں سی او کی نکلنا سی اچھا 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 دی مجیلے سے ہوں نا فٹ ہونا جی جی اینا چنگا کے درے فٹ ہویا دے منتصبنا ضرور ہے اللہ دے دشمن جبریل دے دشمن تے قرآن دے دشمن اللہ دے دشمن جبریل دے دشمن تے قرآن دے دشمن جدو سارے رل کے محمد دے ہتھی بینڈ لگے نا تو قدو ساڑے پیر علی نے آکیا پچھے ہٹو میں ہوں نا میں نے کی پتا دی تجھے صرف علی مولا دی مولا مشروع تو یہ پڑھ دیں دا اچھا میرا ایک چیلنج ہے میرا ایک چیلنج ہے دعوت زلہ شیرہ تو لے کے حجرت تک ہجرت تو بدر تک بدر تو ہنین تک ہنین تو خیبر تک خیبر تو موبائلہ تک موبائلہ تو غدیر تک کوئی ایک بندہ بکھاؤ سوائے ساڑے پیر علی تو جتے نبی تے مشکل بڑی ہوئے دے کسے ایک نیا کھاؤے میں ہوں نا تو آٹی مرضی ہے بھئی تو آٹی مرضی ہے بھئی اچھا اچھا پھر ایک دن سی ایک دن اثر دا ویلہ سی اثر دا ویلہ سی تو نبی پاک نے کہا میرے ویر علی میرے بس سر تے آج موت ہے تو میں جانا حجرت کر کے تو توں بس سر تے لیٹنا خدا دی قسم میرے پیر علی نے کہا جتے جانا جے جاؤ میں ہوں نا تو انہیں پتا اے اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے جنگِ بدر جنگِ بدر نبی نے تین صحابی کا لین تین انہیں ہر جگہ کہتے تین ناجے میں میرا کی قصور کتاب آنج لکھیا ہویا تین صحابی نبی نے کہا لین تین کافر تے مقابلہ میں جا کے لڑو جو تو کافر تے مسلمان حضور آپ سے لڑ دے سن تو دونوں رجز پڑ دے سن او دا سن میں فلان ابن فلان او دا سن اسی فلان ابن فلان او گئے اگویڑے کافر سن انہوں نے آگے رجز پڑ ہو گئی انہوں نے اسی فلان ابن فلان میں تاریخ ایج انہ جاہل کافر نہیں بیکھے کافر بھی سن پر بڑے ہی جاہل سن انہوں نے آگے دی تو انہوں نے لڑنا ہی نہیں تو انہوں نے اسی لڑ دے انہوں نے آگے دی مجاہد اسلام آ انہوں نے آگے مجاہد ضروروں پر اسلام دے ہو تو انہوں نے کیا ہو نہیں لڑنا ساڑھے نہوں نے لڑنا کیا ہو نہیں انہوں نے پتا کیا کیا انہوں نے آگے دی آج تک کمیانہ لڑے ہی نہیں انہوں نے آگے کمیانہ لڑے ہی نہیں چھوٹے بگر لڑے ہی ساڑھی تو ہی نہیں جی اسی تو انہوں نے مار دی یہ تا ساڑھیاں بی بی اے ہی نہیں کھلونا انہوں نے کہنا کنوں مار گئے آئے ہو تنسے مارے ہی کسے انہوں نہیں تا جی تو ہڑے یا تو مار گئے تا فیر انشاءاللہ انجی مار گئے ویسے ایک غال دکھتی غور کی تا ہی جیس بندے تھے مکہ دی کافرا عورتان دی تاک نہ پوے ہو کل ایمان جیسا کہ میں ہو سکرا اچھا ہویا کی انہوں نے پیغمبر کو واپس گئے انہوں نے کہا جیسا ہوں تو بہت پیڑے بندے جی وہ تو بہت گندے بندے سرکار نے آگے ہوئے انہوں نے کہا جی او کہندن کسے سردار ایمانے سردار نو بیجو کسے سردار ایمانے سردار نو بیجو فیر اسی جنگ کرانگے خدا دی قسم میرے پیر نبی پاگ نے پچھے بوڑ کے ویکھیا کانڈ پچھو میرے پیر دی آواز آئی میں ہوں نا اچھا توانا پتا آخری پانچ ساتھ منٹن میرے توانا پتا بھی ایک جنگ ہوئی ہے جنگ خیبر چالی دن نو دیڑے ہی سی تو پیغمبر آزم دوادہ سی بے اگر چالی دن آج اے جنگ فتح نہ ہوئی تو میں آپ نے شکست تسلیم کرنگا انتالی دن گزر گے انتالی دن تو فتح کوئی نہ ہوئی اور اولاہ اے سی بے ایدر مسلمان جاندے سان اگو اللہ مرحب سی صرف کہندہ سی میں آمان جناب ایک اینس ہے کوئی ضرورت نہیں واپس سپیٹو سپیٹ واپس اے کہ شکر ہے نبی کو لوگ جاندے سان کدھرے مدینے جا کے بریک نہیں لائی اچھا وہ واپس میں آئی تو پندرہ وی سال پہلے اتا رنگڑ صاحب کو لیکن ربائی سنی سی اوہ بڑی فٹ میں نیت سے آئی ہے اہو نہ دی پر میں بڑی چس آئی ہے اس ربائی دی تو انہوں نے سنوانا پتا لگ دا اچھا کرکٹ میچ نہیں ہوں دا کرکٹ میچ بھائی توڑی مرضی ہے اے میں کرکٹ بنایئے ایک میچ ہوندہ ٹونٹی ٹونٹی وی آور آنڈا وی آور ایک ٹیم کر دیئے تو وی آور ایک ٹیم کر دیئے ایک میچ ہوندہ ونڈے توڑی چونکہ سے میچ کو ویکنے وہ ادھرہند ہوئی ہے ایک میچ ہوندہ ونڈے پجاہ آور آنڈا پجاہ آور ادھروں پجاہ آور ادھروں شامی میچ ختم ایک میچ ہوں دا انشاءاللہ ٹیسٹ میچ وہ ہوں دا پنجا دن آلا پہلے ایک ٹیم واری لیندی ہے پھر دوجی لیندی ہے پھر پہلی لیندی ہے پھر دوجی لیندی ہے تو ہو سکتا انہیں ہماریاں لے گے بھی میچ نہ مکہ تو انہوں نے بتا اٹلر نے اس سارے بندے پر آتے سن کرکٹ آلے کرکٹ گیٹن آلے ہو گیا پانجا دن بیٹھا رہا پانجا دن آباد میچ ڈرا ہو گیا یہ بھی کوئی گیم ہے پانجا دن نصیح بڑا قیمتی ٹیم کر لے کے آئے ہیں اتھے بیٹھے رہے ہیں فیصلہ ہوئے ہیں کوئی نہیں اتھا کہ سارے انہوں آ رہے ہیں سارے ہی وٹ دیتے ختم کرکٹ دن آئیں ختم کرکٹ یہ ٹیسٹ میں آئی تھی سمجھ آگی اور ٹیسٹ میں آئی تھی سمجھ آگی یہ بڑا لمبا ہوتا ٹیسٹ میں آئی تھی اتا رنگر نے پتہ نہیں انہیں آپ لکھی اتا رنگر صاحب نے یہ کسے کو لکھوائی ہے ربائی لگی پرمنچس بڑھی آئی ہے ہے سریکی جو تھوڑی بہتی ہے کہ پچھوئی تو معاف کرنا اتا رنگر صاحب نے کہ ہر جنگ جو قرآن دی لڑن دی امانگے جنگ جو کہنے دین جنگ لڑن والے امانگ کہنے دین شوق ہر جنگ جو قرآن دی لڑن دی امانگے بخاری شریف جڈٹھا عجب رنگے بخاری شریف جی خیبر لکھی ہے لڑن دی امانگے بخاری شریف جی دیتھا عجب رنگے اچھالی دیواراں جے بجدیں گزاری دیوار کہنے دیننوں بجدیں دوننوں اچھالی دیواراں جے بجدیں گزاری اچھالی دیواراں جے بجدیں گزاری اچھالی دیواراں جے بجدیں گزاری ایک ارکڑ دا مہچے یہ خیبر دی جنگ ہے چلو ایک آخری جنگ سنا کے شوٹی ایک جنگ ہوئی ہے جنگ خندق کوئی مزاج لگیا جناب جنگِ خندق عمر بن عوض سی بڑا دلیر بندہ سی بڑا بادر بندہ سی ہزار بندے نہ لو کلہ لڑ دا سی کلہ اٹھ دی اگلی لات پکڑ کے اینج مار دا سی وہاں کو دو چار میل دور سوٹ دن دا سی نہ طاقتور بندہ سی کوئی مدلہ جنگِ خندق ٹپ نہیں سی سکیا خندق سوائے عمر بن عوض تو او ٹپ آیا تو نے جنابِ محمدِ مصطفیٰ نہ کولو مسلمان جنہوں مار دے ہوئے اوہ واپس زندہ چلا جاوئے تو غازی ہوندہ اگر کسی کافر نو مار دے ہوئے کہ کولو مر جائے تو شہید ہوندہ جنہیں شہید ہونا انہوں میں گال دے جنہیں غازی بننا انہوں میں گال دے قرآن دیکھ قسمی نہ کوئی شہید بننا ہوندہ سی نہ کوئی غازی بننا ہوندہ سی ساری زندگی پیغمبرِ عاظم نے کوئی گال نکٹی سوائے ایک گال دو اس دن مولا نے فرمایا کوئی ہے بلدہ جڑے اس کتے دی زبان بند کرے خدا دی قسم کوئی بندہ اٹھیا ہی نہیں نبی نے پچھے مڑ کے ویکھیا کانڈ پچھو میرے پیر علی دیو آدھائی میں ہونہ قانون آخری پانچ منٹ دا واقعہ دا چھوٹی پانچ منٹ دا واقعہ دا چھوٹی ٹائم میرے پتہ نہیں کنہ آور ہو گیا ایک قانون بیجیا کنے اللہ نے لے کے کون آیا جبری موجز نماز زبان چھو فرمایا کنے پاک محمد مصطفیٰ نے اس قانون دی خاطر لڑیا کون علی مرتضی کون کلمہ مکمل کون لگ گئی کون لگ گئی کلمہ پورا جنہ قرآن بیجیا لا الہ الا اللہ جنہیں موجز نماز بانچو فرمایا محمد رسول اللہ تجنے نا دعا دی دشمنی اپڑے کالے ہی ادھانا ہی علی و علی اللہ سورہ ممتہنہ نا پارا نمبر اٹھائی او دا اکمہ واقعہ پڑھ لگا دو منٹ آندا بس دو منٹ پڑھ کہ میں چھکتی لے لینے نبی پاگ نے ایک ور ارادہ بنا لیا مکہ جاندہ قرآن چلکھیا ہوئے کس نے شک ہوئے تو ہونے کھول کر بھی ایک سکتا مکہ جاندہ ارادہ بنا لیا تو نبی پاگ نے کہنا میں جانا مکہ خانے کا بھی دی زیارت واسط ہے تو کوئی بندہ مشرکانوں اطلاع نہ کرے او خبیص بند ہیں اہمیں لڑائی پیدا کرن گئے ویچ ایک سابی بیٹھے سن نام دا قرآن چلکھیا ہویا حاتب بن عبی ایک قرآن چلکھیا ہویا حاتب بن عبی اوہ ویسے بڑے دین نال مخلص سن انہاں نے مکہ دیکھا فرانو خاتل اخت دیتا انہاں کہ جی نبی آندا ارادہ کر چکے نبی بڑا مخلص نبی آن لگا جی اسی بھی نال آن لگ گیا تن نبی نے گیا کسے نودس نا نہیں وڈی مرضی بھائی تو وڈی مرضی ہے اینہ مخلص بندہ تھے انہاں پہ تسی میرے خیال چراغ لیا کے لب ہوتاں بھی نہیں لبنا اچھا ہوتا کہ نبی یہاں لگا جی ایک ماہی استیار کیتی اس ماہی نے میں کیتا اور جڑا خاتس ہی نا آپ نے یہ جوڑا نہیں ماہیاں کر دیں وال کر کے تو پچھے جوڑا کر لیں اوہ جوڑے جو دے لیا نبی پاک نے ایک صاحبی نوں کے لیا اچھا اوہ ویسے جیڑی بی بی سی نا بڑی چلاک بی بی سی ایس تو انہاں پتا اے جیڑیاں بی بیاں خات پتر دے رہاں چلاک ہون دیاں جی اوہ جیڑے خات پتر دا کام کر لین مکار دے ہون دی ہیں نا اوہ بی بی کنی کے مکار ہوئے گی جیڑے ایک صاحبی دا خات مشرک نوں دیا مکار دے ہوئے گی نا جی مکار دے ہوئے گی نا جی اچھا اوہ اس خات چھپا لیا تسرکار نے ایک صاحبی نوں اوہ بی 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 بڑی تیز سی بڑی تیز سی جینج دا کوئی بندہ ہون دا سی نا حاجی صاحب اون جی دا ہی جواب دندی سی جینج دا بندہ اون جی دا جواب پہلا بندہ گیا ہونو میں کی کرا بندے اتھے بھی تین نہیں گئے ساندھ ہونو میرے وسط دی گل نہیں پہلا بندہ گیا تو اوہ بندہ بڑی عمر دا سی بڑی عمر دا سی اس جی دنوں بیکھیا اوہ سا کہا میں تیری بزرگی دی قسم خط میرے گل کوئی نہیں اس بی بی نے آکھا میں تیری بزرگی دی قسم خط میرے گل کوئی نہیں اوہ واپس آ گیا اوہ اس سے گل تھی بڑا خوش بھی انہیں میں نے بزرگ کیا بڑے چامانل واپس آ گیا اوہ سا کہا نبی پاک اوہ اس وچاری کو الخط شاہت کوئی نہیں سرکار نے دوجہ صاحبی نوال دیتا اوہ گیا تھا جی دو وکھیا تو اوہ بڑا جوان آدمی سی بڑا ہی جوان بندہ سی اس جی دو وکھیا آج ہی اچھے لمبے قادر سال تو جوان آدمی سا اوہ جی دو گئے تو انہیں آگے خط دے جی اوہ سا کہا میں تیری جوان نہیں دی قسم خط میرے گل کوئی نہیں انشاءاللہ اوہ بھی واپس آ گئے جی اوہ ناگر نبی پاک اوہ دے کل خط کتھ ہے جی اوہ دے مسکین جی مائی ہے تو پھر سرکار نے تیجے نوال دیتا اوہ گئے تھے اوہ دا کہ خط دے بی بی اوہ دا کہا جی اوہ بزرگ آدمی اوہ دا کہا میں تیری بلا مانسی جی قسم خط میرے گل کوئی نہیں اوہ بلا مانسی جی بڑا خوش ہو گیا تو واپس آ گیا اوہ دا کہے یا رسول اللہ خط شاہت دے کل کوئی نہیں اوہ دے تینم واپس آئے نا اللہ بیک یا رسول اللہ میں ہونہ مولا نے آگیا میں ہاں سرکار فرمایا علی جاؤ تو جا کے خط لے کے آو خط ہونے لے کے پھر بندے تھا نے علی دے فضائل پڑھ دے اوہ یارا علی دے فضائل کے میں نہ پڑھی علی دے فضائل ہے نا اے بوری علی شہر ہے تو میں نے کہہ دے میں بوری علی شہر ہے ایک نک بادری ہے اوہ مرے تو نامنے تاویے بورا مان جا میں تاویے بورا علی نا کو من جا میں تاویے لیے کوئی نامنے تاویے لیے مولا دے ہر قول جو فضیلت نکل دی سی ہر فیل جو فضیلت نکل دی سی مولا دے ہاتھ جا فضائل پیر جا فضائل اکس استماع فضائل سوچ جا فضائل مولا دے ہر قول جا فضائل سی آخری جملہ جا میں چھوٹی دین لگا جے ساری مائلز میری ایک پاس دے چھوٹی میں لینڈ لگا جے ساری مائلز بھی یاد رکھنے جے اے ضرور کا لی یاد رکھنے جے چاہ سرکار میں آکے خط دے مائی سرکار پہنچ گے سرکار نے کہتے خط رکھ خط میں تیر کوئی ہونے ہی لینہ اوہ بی بی چلاکتا ہے ایسی نا کین لگی سی کین لگی سی یا لی من تیری باتری دی قسم حالے کین ہی لگی سی تے مولا نے فرمایا بی بی جو دو علی بول دا ہوئے نا تے پھر صرف علی دی سنی دی ہے اگو گال نہیں کری دی اچھا اوہ وال کھول لگی کھول دے انہوں تھوڑا جا ٹیم لگ گیا مقارت مائی ایسی نا انہوں تھوڑا جا ٹیم لگ گیا وقفہ بے گیا مولا علی نے آگیا مائی ویسے میں جانت دی میرا نام علی ہے خاط رکھ خاط رکھ ہونے میں خاط لے کے جانا اچھا اس بی بی نے خاط رکھ دیتا گال بڑی دلچسپ جے خاط آتے رکھ دیتا تے سرکار نے آگیا اے تو واپس جاڑے ہی اے تو واپس جاڑے ہی واپس اگے نہیں ہو جانا یقین جانو اس کے زمدیان جنیاں بھی کرو نکلیان جنیاں بھی نکلیان تے جنیاں بھی نکلیان واپس صرف علی نے گی دیا اچھا واپس کرتی آخری چملہ جے واپس ہو گئی مکہ آگئی خاط پہنچ گیا بی بی گھر چلے گی اچھا ویسے ایک گلد سا ہویا چنگا جڑی گناہ تو بچ گئی ہویا چنگا واپس مڑ گئی گناہ تو بچ گئی ویسے ایک تون میں گلد سا بی بی گناہ تو بچ دی ہے یوں جڑی علی نو من جائے جڑی علی نونا نہ من ہے وہ گناہ تو بچ نہیں سکتی بی بی واپس خاط بھی واپس وہ سارے صاحب بھی ایران پریشان ہو گئے انہوں نے کہا ہین یا علی آخری چملہ جے وہ تو بڑییاں قسمہ کہندی سی خاط میرے کل کوئی نہیں خاط میرے کل کوئی نہیں مولا بڑییاں قسمہ کہندی سی سرکار انہوں نے گلت ہے مسکرہ پہ تو ان پتہ جتا مولا علی مسکرہ نے سن کائنات بہار آ جاندی سی مولا مسکرہ پہ سرکار آکھیں کو کیا کہتی تھی انہوں نے کہا جی تو کہندی سی خاط میرے کل کوئی نہیں سرکار ورمینے دوستو ذرا سوچو تو سہی وہ تو کہتی تھی خاط نہیں ہے پر محمد کہتے تھی خاط ہے وآخر دعوانا رحمت ریلا